اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب حیریس ہوں گے اپنا حال چال کومنٹ میں بتاؤ ہاں دوستو میرے بال تھوڑ سے بڑے ہو گئے کیونکہ لوگ ڈون کی وجہ سے دکانیں بنتی اور اب جب دکانیں کھلی تو ان کے سامنے اتنی زیادے رش کہ تمہارا بھائی وہاں سے واپس آ گیا اور سوچا کہ ہم نے بال کٹوا کے کون سے تیس مار ہار بن جائیں گے یا تیر مار لیں گے یا ہم سے کون سی بچی سیٹ ہو جائے گی تو اس لئے میرے خلیہ کو اگنور کرو اور آج سی ویڈیو کی طرف جاتی ہیں آج کل دور کی بات کریں تو دور کی بات کرنے سے یاد آتا ہے کہ شوشل ایپس شوشل ایپس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کے بینا آج کل زندگی ہے دوری ہے یا زندہ ہی رہنا بہت مشکل ہے اب ان سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اوفیشل ای میل یوز کرتی ہیں اور کچھ لوگ ایسی ہیں جو ایک پاسورڈ سارے ایک آنٹس میں وہی پاسورڈ یوز کرتی ہیں لیٹرلی اگل کسی کو وہ پاسورڈ معلوم ہو گیا تو وہ ان سب ایک آنٹس کو اسیس کر سکتا ہے مطلب یوز کر سکتا ہے تو دوستو کچھ ایسی ویب سائٹ میں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کا ای میل کن کن ویب سائٹ پر یا کتنی ویب سائٹ جو پر پڑا ہوا ہے جہاں سے کوئی بھی چھوٹا سا ہیکر یا نورمل سا ہیکر اس کو نکال کے اور یوز کر سکتا ہے تو ڈسکرپشن میں ایک لنک چھوڑ دوں گا جو کہ ویب سائٹ کا ہے جہاں پہ آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ اپنی ایک ای میل جو بھی جس ای میل کے بارے میں آپ جانا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ای میل کہیں پہ لیگ تو نہیں لیگ سے مطلب کہیں پہ اس کا ڈیٹا پڑا تو نہیں کوئی اس کو اسیسٹ کر تو نہیں سکتا تو وہ آپ کو بتا دے گا اگر آپ کو آ گیا کہ تین چار پانچ مطلب جتنی ہی جگہ پہ بریچز وارہ پہ پڑی ہوا ہے پڑا ہوا ہے آپ کا یہ ای میل یا انفرمیشن ہے اس کے بارے میں مطلب سمپل ہے ریڈ آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پاسپورٹ چینز کرنا ہے اس ای میل کا پاسپورٹ وہ چیز رکھنا ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہ رکھا ہوں یہ بات کام کرنا ہے اور اس کے بعد اگر نہیں آتا تو آپ کو گرین آ جائے گا جب آپ کے پاس آپ کو لیک ہوگا جب آپ سے تو ریگلری اگر آپ نے سنا ہوگا آپ سے کہا بھی گیا ہوگا کہ ہفتے بعد مہینے بعد ایک پاسپورٹ چینز کرنا چاہیے اور پاسپورٹ ایک ہی سب ایک آنٹس میں یوز نہیں کرنا چاہیے یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی کافی کمال کی تھی شاید مجھے لگتا ہے کیونکہ میں نے جب اپنا ایک آفیشل جو میرا ای میل ہے وہ ڈالا جس کے بارے مجھے نہیں علم تھا کہ یہ بھی کبھی اس کا بھی ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے یا کبھی کہیں 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 پہ اس کے ای میل پاسپورٹ پڑھا پڑھا جب میں نے وہ افیشل ڈالا تو میں بڑھا ہی رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ میں یہ کبھی زیادہ یوز نہیں کیا اور اس ای میل پر میرا کانٹیکٹ میرا بیک اپ پچر کا میرا وارس اپ کا میرا گوگل کا بیک اپ کافی زیادہ معلومات اور ڈیٹا پڑھا ہوا ہے وہ بھی میری سینسٹیو ہے کہ یا وہ ان تین ویبسائی میری تین ویبسائیڈوں پہ پڑھا ہوا تھا تو اس لئے میں نے سوچا یا دوسروں کی بتایا جائے تاکہ ان کے لئے بھی مدد ہو جائے تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے ہلپ ہوگی اگر ہلپ والا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرو جانتے پہلے میرا چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ایسی ہی چھوٹی کمال کی ویو تم کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا حال رکھے گا خدا حافظ